کہ نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے بیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسری پر ظلم نہ کریں احساس محبت کو قائم کریں نسل ذات کے نام پر ایک دوسری کو تکلیف نہ دیں رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں تو حضرت نوح کی قوم بار بار آپ کا مزاق اڑانے لگتی اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ٹھکے رہتے ہیں پھر سہتیاب ہوتے ہیں پھر اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے یہاں تک کے ساڑھے نو سو سال گزر چکے ہیں بلاخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی دربار میں دعا کی کہ اے اللہ یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی اے پروردگار یہ تیرے عذاب کا مزاق اڑاتی ہیں انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے تو بس اللہ کا حکم نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کھو اور ان انسانوں کو شامل کر جو تم پہ ایمان لے آئے تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ترخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے وہ پوری قوم حسدی رہی اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے فعل میں مصروف رہے تقریباً ایک سو سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو ان کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سامپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو ان کو کارتے ہو تو یوں سامپ اور بچھو رو کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہماری نسل کو بچائیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلامن علیہ نوحن فی العالمین پڑھے گا ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اپنے خالق کی ہم کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سامپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے جو مخلوقات سوار ہوئی سوائے ان کے سب کے سب اللہ کے عذاب کے سبب فنہار ہو گئے دوفان دھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بھولایا اور اللہ پاک نے اپنے کتاب کی سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی سامپ بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ سلام علا نوح فی العالمین تو سامپ ہو بچھو ہو یا کوئی بھی حیوان جن اس آیت کے اہترام اور اس کے پسے پشت وادے کو سمجھ کی اس انسان کے قریب نہیں آتا بے شک آلیت